محمد پر دیوان میں خات کا بہران شدد اختیار کر گیا زخیرہ دوزوں کے خلاف سخت کاروائیاں عمل میں لائی جار رہی ہیں ٹائٹر زراد مہار عابد کی منعقیدہ کسان سیمینار سے خطاب محمد پر دیوان اس کے درجنوں مموزات میں ہزاروں اکڑ کاشت گندوم اور دیگر وصلات خات کے بہران کی وجہ سے متاثر ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں جس پر پریس کلپ محمد پر دیوان کی خصوصی کاویش اور تجویز پر کسان سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور اس سیمینار کا مقصد محمد پر دیوان میں خات کے بہران کا خاتم اور خات کی کنٹرول ریٹ پر بھروقت فراہمی کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے گشتہ روز دیوان ہوتل پر محکمہ زراد کی طرف سے خات کے بہران کے حل کے لیے اور کسانوں کی رہنمائی اور ان کو اگاہی فرام کرنے کے لیے ایک سیمینار کا احتوام کیا گا جس میں بڑی تعداد نے زمینداروں کاشتکاروں کسان بورور مزدوم کسان اتحا تنظیم اللہ یار خان کورائی آصیف اقبال خان گشکوری عظیم خان بزدار سکندر کورائی اور دیگران نے شرکت کی اس موقع پر ڈریکٹر زراد مہار آبید حسین سیال نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلرز زراد خان کی کنٹرول ڈیٹ پر فراہمی کو ہر صورت یقینی برائے زخیرہ اندوزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ورنہ کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی محکمہ ذراد کی طرف سے کاروائیاں جاری ہیں گدشتہ روز محمد بدیوان میں گدشتہ روز مہنگی خان فوق کرنے والے آٹھ ڈیلرز کو بہاری جرمانے اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمات بھی درج کرائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ میڈیا کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے خات کے بہران کے خاطمیں کے لیے سات دین جس پر متوقع دور پر کسان تنظیم زمیداروں صحافیوں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کے گی جس میں اللہ یار خان قرائی آصف اقبال خان گشکوری عظیم خان بزدار سکندر خان قرائی صحافیوں سے مجاہد سلیم مغل محمد رفی خان گشکوری کاشیف خلیل زادہ شامل ہے جو کسانوں میں خات کی روزانہ کی بنیاد پر کنٹرول ڈیٹ پر افراہمی برانک میں اپنا کردار ادا کرنے کے علاوہ تقسیم کی عمل کی بھی نگران نہیں کریں گے آخر میں توان کا بھی بہترین انتظام کیا گیا